ایڈیل یہ بھی ایک مقصد ہے یہ بھی ایک نصب العب یہ گویا کہ انسان اپنی شخصیت کے گدھ گھوم رہا ہے نتیہ کیا نکلے گا یہ انسان کیا ہوگا جھوٹا ہوگا دغاباز ہوگا دھوکہ دے گا بائی ہوک اور بائی پروک یہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا مقصد ہے دنیا میں سر بلندی جیسے کہ سورہ قصص کے آخر میں کہا گیا لا يريدون علوم فی النارد ولا فسادا یہ زمین میں بلندی حاصل کرنا اس لئے تو فساد نہ ہوتا وہ کیوں چاہے میں کیوں نہ اونچا ہو جاؤ تو اپنی حریم ذات ہی کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو اس آئیڈیل پر ہے وہ اخلاقی اعتبار سے انتہائی گھٹیا ہوگا اس لئے کہ قرآن کہتا نفس جو ہے وہ تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے دولت مطلوب بن گئی مقصود بن گئی تو بائی ہوک اور بائی پروک لہذا گھٹیا ترین آئیڈیل ہے انسان کا اپنا نفس اس سے ذرا بلندر سطح پر جسے ہم کہتے ہیں قوم پرستی وطن پرستی اگر اپنی پرستی تو نیشنلیزم قوم پرست پہلا آدمی کون تھا خود پرست لیکن یہاں اس سے ذرا بلندر ہو گیا معاملہ میں اپنی قوم کے لئے محضت کروں گا قوم کی سربلندی کے لئے قوم کی آزادی کے لئے قوم کی عزت کو برقرار رکھنے کے لئے ایک بہتر کردار وجود میں آئے گا کہ نہیں یہ شخص جو ہے اپنی قوم سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا باقی دنیا سے بولے گا تو وطن پرستی یا قوم پرستی ایک نسبتا ہائر آئیڈیل ہے اس سے اوپر ایک اور ہے ہیومنزم انسان دوستی انسان سے دوستی ہونی چاہیے انسان محبوب ہونا چاہیے تمام انسان انسان سے محبت کر چھوڑ لیں کیونکہ ہمارے مجھ کرنے والا ہے یا نہیں ہے ہیومن بھی ہیومنزم واقعیتا ہیومنزم ہونا آسان کام نہیں ہے لیکن ہیومنزم جو ہے اس کے اندر بھی انسان کی محبت تو آ جائے گی انسان مطلوب ہو جائے گا اس کا اور اس اعتبار سے وہ قوم پرست اور وطن پرست سے برتر ایک شخصیت ہوگی لیکن باقی کائنات ہیوانات اس کے اندر اس کے لئے تو کوئی محبت اس کے اندر نہیں ہوگی اس کے لئے کوئی شفقت نہیں ہوگی ہیومنزم ہیومنزم کے لئے اس سے اوپر ایک اور ہے اور وہ ہے کسی نظریے پر انسان کی نگاہ جم جائے کہ انسان کی فلاہ کومنزم میں ہے ظلم کا خاتمہ کومنزم میں ہوگا لہذا اس کومنزم کے لئے اس کو فروغ کے لئے اس کو عام کرنے کے لئے اس کے پھیلانے کے لئے لوگوں کو قائل کرنے کے لئے تن مندھن لگا رہے ہیں پھر جن لوگوں نے مان لیا ہے انہیں اورگنائز کر رہے ہیں سیلز سیلز بڑھ رہے ہیں جانے دے رہے ہیں فائرین سکویٹس کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ کھول کر گولیاں کھا رہے ہیں یہ سب کیا ہے ایک تصور ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستیل اٹھائی جاتی ہے اب ایک ہی چھلانگ ہے خدا پرستی ہائیست آئیڈیر یہ ہے جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا ہے دردشت جنون مند جبریل زبو سہدے یہ اصل میں تشبیح سمجھئے آپ ایک اونچی فصیل پر چڑھنا چاہتے کمند ہوتی تھی پچھلی زمانے میں اب کمند کو پہلے پھیکنا پڑتا ہے آپ کا زورے بازو ہونا چاہیے جب آپ پھیکے کے اونچے جا کر لگ جائے وہاں پر تو یوں سمجھئے کہ پہلے انسان کو اپنے ذہن سے اپنے فکر سے اپنی سوچ سے اپنا آئیڈیل معین کرنا ہوتا ہے میرا نفس میرا وطن میری قوم میرا وطن میری قوم اللہ اللہ کو جس نے آئیڈیل بنا لیا اللہ منزل ماں کی بریاض یہ ہے ہائیس آئیڈیل اور اس کی مکمل بثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت محمد الرسول اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ